اسلام علیکم شکرکندی کو بوائل کرنا سٹیم کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس طریقے سے اس کو بوائل کرتے ہیں تو آر سے دس منٹ میں آپ کی بہترین مزیدار شکرکندی تیار ہو جاتی ہے شکرکندی کو اچھے سے واش کریں اس پہ کافی مٹی اور ریت ہوتی ہے اس کے کناروں کو کٹ کر لیں ایک کلو شکرکندی کے لیے ہاف کلاس سے بھی کم پانی چاہیے ہوتا ہے پانی بہت تھوڑی مقتار میں پین میں ڈالیں اور اس میں شکرکندی ڈالیں اور ایک تی سپون شگر شگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنل آپ اس کو سکپ کرتے ہیں اسے ذرا اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے پہلے آپ نے اس کو ہائے فلیم پہ بوائل کرنا ہے تاکہ پانی میں ایک سٹیم پیدا ہو جائے اور پھر فلیم کو بالکل لوگ کر دیں اور شکرکندی اسی سٹیم میں پکنا شروع ہو جائے یار سے دس منٹ پہ آپ اس کو چیک کریں چھوڑی کے مدد سے چیک کر لیں اگر تو شکرکندی اندر تک سوفٹ ہو گئی ہے تو بس آپ اس کو نکالیں اس کی سکن کو پیل آف کریں اور اس کو اپنی مرضی کی شیپ میں کاٹ لیں گول سکوئر جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے اور اس پہ ڈالیں املی کی کھٹی مچھی چٹنی چاٹ مسالہ لیمون شکرکندی کے بڑے فائد ہیں اگر آپ ڈائیٹ کانشس ہیں تو پھر تو آپ مست اس کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کریں سبسکریب می چینل لائف